شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخطر الكذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ صدق اللہ العزیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الكریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمين نہائیتی محترم و مکرم حاضرین و سمعین اللہ رب العالمین کا ایک ارشاد گرامی آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کی حاصل شرف حاصل کیا رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں انما یخطر الكذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ بے شک جھوٹی بات وہی لوگ کرتے ہیں جھوٹ وہی گھڑتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے آقام پر یقین نہیں رکھتے جھوٹ جو ہے القذب کذب بھی کہا گیا القذب بھی کہا گیا تو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپساند ہے اور سرکار علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے موں سے بدبو خارج ہوگی یہ موضوع اس لیے موضوع سخن بنایا گیا کہ آج کال ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ بس وقت ٹالنے کے لیے کوئی حرج نہیں ہے ہم جھوٹی بات بھی کہہ دیں جھوٹ بول دیں اپنا سامان بیشنے کے لیے دوسروں کو ویسے یقین دہانی کرانے کے لیے جھوٹ بولنے کو کوئی برا نہیں سمجھتے ہیں تو یہ ہمارے گفتگو کا کموں بیش اللہ ما شاء اللہ ایک حصہ سا ہی بن گیا ہے اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ عام لوگ عوام الناس جو ہے وہ اس طرح کرتے تھے لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ جو اشراف کے زمرہ میں آتے ہیں اور جو اپنے آپ کو لوگوں کی کریم کہتے ہیں ان سے بھی اب یہ چیزیں جو ہیں نا یہ سرزاد ہونے لگی ہیں اور قصرت کے ساتھ سرزاد ہونے لگی ہیں سرکار پاک اللہ رب العالمین نے جھوٹ کو سخت ناپسند کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی اس سے سختی سے ممانعت فرمائی ہے اور اس سے آپ نے بڑی نفرت کا اظہار فرمایا ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ انہو نے ارشاد فرمایا کہ سیدی یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائے کیا اگر بندے سے کبھی عبادت میں کمی ہو جائے کبھی کوئی نماز رہ جائے کبھی سستی ہو جائے تو کیا وہ مومن ہوتا ہے مومن رہتا ہے سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں وہ مومن رہتا ہے بندے سے غلطی ہو جاتی ہے وہ توبہ کر لے اللہ پاک توبہ باقبول کرنے والا ہے عرض کی کہ سیدی یا رسول اللہ اگر کسی سے اور کوئی کسی قسم کی کمی بیشی ہو جائے مختلف چیزیں گنوائیں تو کیا وہ مومن ہوتا ہے سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں وہ مومن ہوتا ہے بندے سے کمی بیشی ہو جاتی ہے بندہ اس پر ندامت کا اظہار کرے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لے پروردگار عالم اس کو قبول فرما لیتا ہے اللہ تعالیٰ وہ بندہ جب اللہ کی حضور میں توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنے اس بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ کیا جھوٹا شخص جو ہے وہ بھی مومن ہو سکتا ہے سرکار نے ارشاد برمایا جھوٹا شخص مومن نہیں ہو سکتا اللہ اکبر گویا سرکار نے اس کو مومن سے ہی یعنی کامل مومن جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے دعویٰ کرتا رہے دعویٰ تو بہت سارے کرتے ہیں مومن ہونے کا دعویٰ آج ہم نظر اٹھاتے ہیں تو ہر طرف ہمیں جو مسلمان اور مومن ہونے کا دعویٰ کرنے والے نظر آتے ہیں دعویٰ تو سارے لیکن مومن کامل وہی ہوتا ہے جس کو اللہ مومن کہتا ہے اللہ نے قرآن میں جس کی مومن کی نشانیاں گنوائی ہیں وہ نشانیاں جس میں پائی جاتی ہیں مومن وہ ہوتا ہے اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو مومن کہا ہے مومن وہ ہوتا ہے اللہ اکبر سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں وہ چار چیزیں یعنی وہ چار علامتیں وہ چار عادتیں بری عادتیں جس شخص میں وہ پائی جائیں گی کانا منافقا خالص وہ تو پکا منافق ہے چاروں چیزیں جس میں یہ پائی جائیں وہ پکا منافق ہے منافق کون ہوتا ہے جو ظاہر تو یہ کرے کہ میں مسلمان ہوں لیکن مسلمانوں والے کام نہ کرے دل میں اس کے کھوٹو اور مسلمانوں والے کام نہ کرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آقام کو نہ مانے دل میں کھوٹ رکھے حضور نے فرمایا کہ جس میں یہ چار چیزیں پائی جائیں تو وہ تو پکا منافق ہے اور من کا نافی ہے اور اگر اس میں ان میں سے کوئی ایک چیز ہوگی تو اس میں منافقت کی علامت ہوگی سرکار نے ان کو منافقت کی علامت کہا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ فرمایا جب وہ بولے تو جھوٹی بات کرے جھوٹ بولے اپنی باتوں میں جھوٹ کی ملاوٹ کرے تو فرمایا کہ وہ منافق میں یہ منافقت کی نفاق کی علامت جھوٹ نفاق کی علامت مسلسل بولتے چلے جائیں گے توبہ نہیں کریں گے اس کو نہیں چھوڑیں گے استغفار نہیں کریں گے تو پھر منافقوں میں معاذ اللہ شمار ہو جائے تو فرمایا کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے اپنی باتوں میں جھوٹ کی ملاوٹ کرے اور فرمایا کہ جب کوئی وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے یہ بھی منافقت کی علامت وعدہ وفا کرنا مومن کا کوئی حکم ہے کہ وہ وعدہ وفا اللہ بلا اشاد فرمایا کہ معاشر کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو جہاں دوسری چیزوں کا حساب ہوگا وہاں وعدے کا بھی حساب لیا جائے گا وعدے کا کیونکہ جو وعدہ ہم عام طور پر وعدہ کرتے رہتے ہیں بہت سارے وعدے کرتے ہیں اور خاص طور پر ہمارے دکاندار بھائی جو ہیں وہ تو بڑے وعدے کرتے ہیں یہ خاص طور کوئی چیز بنوانے کے لئے دے کر آ رہے ہیں وہ کل لے جانا جی پرسو لے جانا لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد وہ وعدہ پورا نہیں ہوتا ہے سرکار پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے وعدہ پورا کرنے کی آپ نے وہ مشہور حدیث آپ نے اکثر سنی اور پڑھی ہے اس وقت ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ایک شخص کے ساتھ وعدہ کیا نا کوئی لینڈ دن کا معاملہ تو اس نے کہا کہ آپ یہاں ٹھہریں میں گھر سے پیسے لے کے آتا ہوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آتے شریف فرما وہ انتظار کرتے رہے کرتے رہے نہیں آیا وہ دن گزر گیا پھر دوسرے دن سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کھڑے ہو گئے انتظار کرتے رہے کرتے رہے وہ نہیں آیا پھر تیسرے دن ادھر سے اس کا اتفاق گزر ہوا اس نے دیکھا کہ سرکار تو وہ ہی کانا لکم فی رسول اللہ اصواتن حسدہ تمہارے لکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں بہترین نمونہ سرکار نے اسلام کا سرکار نے قرآن کا سرکار پر علیہ السلام نے اسلامی شریعت کا سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے عاقام کا عملی نمونہ اپنی اپنی امت کے سامنے پیش فرمایا تو فرمایا کہ یہ منافقت کی علامت ہے جب وہ وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے تو وعدہ کرے ہی جو پورا کر سکے اور جو پورا نہ کر سکے وہ وعدہ نہ کرے اور فرمایا ازا خاص سامن فاجارہ جب وہ کسی کے ساتھ جگڑا اس کا ہو جائے تو پھر فاجارہ وہ گالی گلوچ بکے گالیوں پہ اتر آئے گالی گلوچ جو ہے یہ گالی گلوچ بکنا یہ بھی منافقت کی علامات میں سے ایک علامت سرکار علیہ السلام نے ایک جاتے فرمایا جس میں یہ ساری ہوگی وہ پکہ منافق ہے اور جس میں ان میں سے کوئی بھی ہوگی اس میں منافقت کی علامت پائی جائے جہاں یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے اور توبہ کرے اور اس پہ پاہ کرے اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ 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 ارشاد فرمایا تم جھوٹ سے پرہیز کرو جھوٹ سے بچو کیونکہ جو ہے اس کا تعلق گناہوں کے ساتھ ہے اور جو گناہ گار ہوتا ہے اور جو جھوٹا ہوتا ہے وہ جہنمی ہوتے ہیں وہ جہنمی اور فرمایا کہ سچائی کو اپنا ہو جب بات کرو سچی کرو کری کرو جب جو سچی بات کرنے والا ہوتا ہے چند دفعہ اس کے ساتھ جو لینڈ چلتا ہے یہ بندہ کھرا ہے اس کے دل میں اس کے لیے اچھے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ لینڈ کرنے کو وہ بہت اچھا سمجھتا ہے اور اس شخص کے بارے میں وہ اچھے جذبات رکھتا ہے لیکن اگر اس کے ساتھ خیانت کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم کیا وعدہ اس کے ساتھ کیا ہوا پورا نہیں کرتے ہیں اور سچائی جو ہے وہ اختیار نہیں کرتے ہیں تو اس کے دل میں ایک جو ہے نا ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جائے گی نفرت کسی ایک کیفیت پیدا ہو جائے گی بار بار کریں گے تو نفرت پیدا ہو جائے گی تو فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ تم سچائی کو اپنا ہو کیونکہ صدق کا تعلق نیکیوں کے ساتھ ہے اور جو نیک ہوتا ہے نیکیاں کرنے والا ہوتا ہے اور وہ دونوں کیا ہے جنت میں چلے جاتے نیکیاں کرنے والا سچ بولنے والا ان کا ہکانہ کیا ہے وہ جنت ہے وہ جنت میں چلے اللہ کی نعمتوں میں ہوتے ہیں اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرما بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے مسلسل بولتا رہتا ہے اور جب مسلسل بولتا رہتا ہے اور گویا قذب کو اختیار کر لیتا ہے اب جھوٹ بولنا اس کے نزدی کوئی برائی نہیں رہتا وہ اختیار کر لیتا ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیق وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے جھوٹا 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 ہے وہ اس کے فرشتوں کی نزدیق بھی جھوٹا ہے وہ اس کے نبیوں کے نزدیق بھی جھوٹا ہے جھوٹے کا جو انجام ہے وہ سرکار نے اسلام بتا دیا ہے اللہ اور سرکار نے اشارت فرمایا عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم ہنسنے ہنسانے کے لیے آپس میں مزا کرتے ہوئے ہم اس جھوٹ بولنے کو کوئی برا نہیں سمجھتے لیکن سرکار نے اس سے بھی منابر فرمایا یہ ہنسنے ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا یہ بھی اچھا نہیں یہ بھی اللہ کو نا پسند ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب کو نا پسند ہے سرکار نے اس بھی منع فرمایا فرمایا افسوس ہے اس کے لیے یہ کسی پر افسوس کرنے کے لیے عام طور پر بولا جاتا تھا جس کی بات کو نا پسند کیا جاتا جس کے کسی عمل کو نا پسند کیا جاتا اس کے لیے اور اس کا ویسے منع ہلاکت ہلاکت ہے اس شخص کے لیے اس کا انجام جو ہے وہ ہلاکت ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائے ہنسنے ہنسانے کے لیے اور اسی طرح سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ انہو بیان فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میری چھے باتیں مان لو چھے باتیں تم میری مان لو میں تمہیں جنت کی زمانت دے دیتا اللہ 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 حدری کون سی چھے باتیں مان لو فرمایا سب سے پہلی بات سرکار نے فرمای جب بات کرو تو سچی کرو جھوٹ نہ بولے اس میں جھوٹ کی امیزیش نہ کرو کسی قسم کا کسی طرح اس میں جھوٹ نہ ملا بات کرو تو سچی کرو جھوٹ نہ بولو اور جب وعدہ کرو تو خلاف ورزی نہ کرو جب وعدہ کسی کے ساتھ کوئی بھی وعدہ کسی قسم کا بھی وعدہ کرو تو خلاف ورزی نہ کرو ہم کیا منٹ اور دو منٹ اس پر عمل تو نہیں ہو سکتا تو وہ تو جھوٹ کے زمرہ میں آگیا تو اگر یہ بڑی جھوٹوں سے بھی ہم بچیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے جس کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے ان سے بھی بچنے کی کوشش کی جائے تو پھر انسان کو تقوی حاصل ہوتا تو فرمایا کہ جب وعدہ کرو تو خلاف ورزی نہ کرو اور تیسری بات فرمائی جب امانت تمہارے پاس کسی قسم کی امانت رکھی جائے اس میں خیانت نہ کرو ایک تو وہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی کسی کے پاس چیز رکھتے ہیں امانت رکھتے ہیں یار یہ کچھ دن آپ رکھلو تو سنبھال لو تو میں پھر اپنا دن یا اپنا وقت میں آپ سے واپس لے لوں گا ایک تو یہ امانت ہوتی ہے یہ تو ایک زہری امانت ہے اور ایک امانت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی ہم پر اعتماد کرتے ہوئے ہم ہمارے ساتھ اپنا کوئی راز شیئر کر لیتا تو وہ بھی ہمارے پاس امانت ہے اسی طرح سرکار صلی اللہ میں اشارت فرماتے ہیں یہ جو اللہ رب العالمین نے ہم پر احکام نازل فرمائے دیں یہ بھی ہم پر ہم نے جب کلمہ پڑھ لیا ہے اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے اللہ کے محبوب کو اپنا رسول مان لیا ہے تو پھر ان کی احکام پر عمل کرنا یہ ہم پر لازم ہے یہ بھی ہمارے پاس امانت ہے جو احکام ہے ان کے یہ بھی ہمارے پاس جو اگر نہیں ان کو ادا کرتے تو یہ خیانت ہے تو یہ ساری چیزیں امانت میں آتی ہیں تو فرمایا جب کوئی اہدہ تمہیں دیا جائے اور جو اہدے کے تقاضے ہیں وہ اگر پورا نہیں کرتے ہیں تو وہ بھی خیانت ہے یہ جو تنخواہیں ہم لیتے ہیں تنخواہ جو لی جاتی ہے ہمیں وہ اس میں یہ مقرر ہوتا ہے کہ یہ time جو ہے اتنا time جو ہے وہ دینا ہے پھر یہ مقرر ہوتا ہے یہ یہ کام کرنے یہ ساری چیزیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اب ہمارے پاس گویا ایک امانت کی ایسیت ہے کہ ہم پورا وقت دیتے ہیں نہیں دیتے تو بد بھیانت خیانت کرتے ہیں اگر وہ پورا کام کرتے ہیں فبیان نہیں کرتے تنخواہ پوری لے لیتے ہیں کام پورا نہیں کرتے تنخواہ پوری لے لیتے ہیں ہم کیا ہے وہ ٹائم پورا نہیں دے یہ خیانت میں آ جائے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پاس کسی قسم کی امانت تو اس میں خیانت نہ کرو اور فرمایا کہ بد نگاہی نہ کرو بد نظری جس سے وہ نظریں جب بھٹکتی ہیں تو پھر دل بھی بھٹک جاتا نظریں جب بھٹکتی ہیں تو دل بھی بھٹک جاتا ہے نظروں میں اگر گناہ آتا ہے تو دل پر بھی اثر ہوتا ہے اور جب دل پر اس کا اثر ہوتا ہے دل کو اس کو مانتا ہے تو پھر انسان عملی طور پر گناہ کی طرف مائل ہو جاتا جاتا فرمایا بد نگاہی نہ رحمت اللہ علیہ آپ اکثر یہ شیر آپ بولا کرتے تھے اور آپ کے پروردہ حضرت پیر سید نظیر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ بھی نصیحت کے معاملات میں یہ ارشاد فرمایا کر نگاہ ہے پاک تیری تو پاک ہے دل بھی دل کو خدا نے کیا ہے نگاہ کا کیونکہ نگاہ پاک رہے گی تمہارا دل بھی پاک رہے گ دل پاک رہے گا تو پاک چیز کو اللہ پسند کرتا اللہ تغور و یحب تہار تا وہ پاک ہے اور پاکیزگی کو ہی پسند کرتا ہمارے عمل بھی پاک ہو ہماری نگاہ بھی پاک ہو ہمارا دل بھی پاک ہو ہمارا لین دین بھی ساب سترا ہے تو پھر اللہ بھی ایسے بندے کو پسند کرتا اللہ کے محبوب بھی ایسے بندے کو پسند کرتے ہیں اور یہی چیزیں اللہ اور رسول ہم میں پیدا کرنا چاہتے ہیں ہم اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق تاف ماں تو قذب قذب مہینہ جو ہے یہ اس ذات کے عرص کا مہینہ ہے جو اللہ کے رسول کے بعد اس کائنات میں سب سے سچی ذات تھی اور کون تھی سیدنا ابو بکر صدیق جن کا تخلص ہی صدیق تھا صدیق کیسے بنے ہر معاملے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ علیہ کی تصدیق کی اور ہر معاملے میں سچائی اختیار کی آپ صدیق بن جائے صدیق کا لقب اور صدیق بھی یہ صدیق ایک مقام ہے ولایت کا درجہ سب سے اونچا درجہ صدیق کا ہے اور صدیقوں میں بھی سب سے اونچا درجہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ رب العالمین ہمیں ہم اس مہینے میں ہم سنیں گے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے اقوال بھی سنیں گے آپ کے فضائل بھی سنیں گے ہم آپ کی صیرت متحرہ بھی سنیں گے تو سب سے بڑی اور اولی چیز جو ہے کہ ہم اپنے دل میں صداقت پیدا کریں صداقت کے ساتھ صدیق کی باتیں سنیں گے تو پھر سونے پہ سوہاگ ہو جائے گا اللہ تعالی ہمیں توفیق کی عمل کی توفیق اتاف فرمائے وما لینا ایل بیان سوہاگ